ایبٹ آباد زلی انتظام میں حقیقم زور گرفت یا نہ اہلی مرغی کے گوشت پر دفعہ ایک سو چوٹالیس ہونے کے باوجود گوشت فروخ ہونے کا سلسلہ بدستور جاری ہے شہریوں کو مردہ اور بیمار مرغیوں کا غیر میاری گوشت فراہم کرنے کا انکشاف بازاروں سے زندہ مرغی غائب تفصیلات وہاں پر موجود وائس نیوز کے نمائندے عبید الرحمن سلمانی سے جی عبید الرحمن آگاہ کیجئے گا جی بالکل اس وقت ہم گوشت منڈی میں موجود ہیں ایفٹوپاد گوشت منڈی میں اس وقت جتنے بھی مرگ کی دکانے ہیں وہاں پر زندہ مرگی کسی بھی جگہ سے نہیں مر رہی ہے ہمارے صاحب شہری موجود ہیں ان سے ہم جانتے ہیں کہ کیا ان کو یہاں پر زندہ مرگی دستیاب ہے کہ نہیں ہے اور کیا سمجھتے ہیں کہ اگر دستیاب نہیں ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور شہر میں ابھی میں تقریباً ایک گھنٹے سے پورا بزار گھوم کے آیا ہوں تو مجھے کسی دکاندار نے زندہ مرگی نہیں دی اور اگر گوشت کو دیکھتے ہیں تو گوشت پہ ہمیں بھی یقین نہیں آتا کہ وہ کل کا ہوگا پرسوں کا ہوگا تو ہمیں اس طرح تو نہیں پتا چلتا ہے وہ الال ہے آرام ہے مری ہوئی ہے زندہ ہے کس طرح سے ہے تو اس وجہ سے ہمیں بھی اس پہ بروسہ نہیں ہے اچھا انتظامی کے طرف سے تو دفق سے چرتالی بھی لگائے ہوئے کہ زندہ مرگی کے علاوہ آپ گوشت فروح نہیں کر سکتے تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پر زندہ مرگی دستیاب بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتا بہت مشکل ہے جی میں تو صبح سے دو گھنٹے ہو گئے ہیں تقریباً گھوم رہا ہوں تو مجھے تو زندہ مرگی کہیں کسی دکان پر ایک بھی نہیں ملی ہے بلکل جی شیری سے ماری بات ہوئی ہے ان کا یقینہ ہے کہ اپتباد میں وہ گھنٹوں گھوم بھی چکے ہیں لیکن وہاں ان کو کہیں بھی زندہ مرگی نہیں ملی انتظامیہ نے دفق چرتالی تو لگائے ہوئے لیکن اس کے باوجود زندہ مرگی نہ ملنا لمح فکریہ ہے اور انتظامیہ کے لیے سوالیہ نشان ہے کہ وہ اس پر عمل درامت کب کروائیں گے جی